اور بہت امپورٹن خبر تھی وہ آج الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں آئی وہ یہ کہ ملی مسلم لیگ جو جماعت ہے اس کی ریجسٹریشن کا مسئلہ کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ریجسٹر اس کو کیا جا سکتا ہے یعنی بہت عرصے سے یہ ایشو چل رہا تھا الیکشن کمیشن نے پہلے ہی ان کو کہہ دیا تھا کہ نہیں آپ کی جماعت ریجسٹر نہیں ہو سکتی انہوں نے سارے حساس اداروں سے انٹیریر منسٹری درودر سے ساری رپورٹس وغیرہ طلب کی ملی مسلم لیگ والے چلے گئے ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے دوبارہ اس کو الیکشن کمیشن کو بھیجا رکھا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھیں آج آخر کار الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ نہیں انٹیریر منسٹری کہتی ہے کہ اس جماعت کا تعلق بظاہر حافظ سعید کی جو بینڈ جماعت و دعویٰ ہے اس سے ہے تو یہ ریجسٹر نہیں ہو سکتی ایک تو اس کا کوئی یہ پروٹسٹ کریں گے یہ لوگ کیونکہ یہ کافی عرصے سے اپنی ریجسٹریشن کرا رہے ہیں دوسرا یہ جو فینانشل ایکشن ٹاس فورس کی میٹنگ ہونی ہے ابھی اس مہینے کے اینڈ میں will it be sufficient آپ کے خیال میں یہ بات کہ ہم ان کو کہہ سکیں گے کہ بھئی آپ نے جو کہا تھا ہم نے کر دیا جو آپ بات کر دیں ملی مسلم لیگ کی یقینی طور پر مجھے آج وہ جو نیشنل ایکشنل پلان بنائے تھا پاکستان اکیس نکاتی بڑا اشدت سے زیادہ آ رہا ہے اس اشیو کو لے کے اس کے اندر پاکستان کے تمام سٹیکولڈرز کٹھے بیٹھے تھے بڑی طویل بحث ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ساری پاکستان کی ملٹ اسٹیبلشمنٹ اور ایک کونسنسس ڈاکومنٹ بنا تھا اور اس کے اندر بڑے اچھے نکات ہیں اگر آپ اسے پڑھیں آج بھی گلمینے تو بہت لگتا تھا کہ اس ملک کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جو ٹیرر فینانسنگ ہے اس طرح کے باقی ایشوز اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ کوئی بھی کل ادم تنظیم کسی نئے نام سے آپریٹ نہیں کرے گی بلکل صحیح لیکن شومیہ قسمت کے اس ملک کے اندر جو کمیٹمنٹ کرتی ہیں ہماری حکومتیں جو پالیسی ساتھ کرتے ہیں اس پر کبھی عمل درامت نہیں ہوتا اور اس نکتے کے ساتھ بھی یہی ہوا اور صرف یہ ملی مسلم ٹھیک نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی جماعتیں ہیں جیش محمد ہے یا باقی ہے دنظیمیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ گئی ہے پتھان کورٹ کا جب معاملہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے اس معاملے پر جب شور اٹھایا کہ جس کے اندر جیش محمد جو ہے وہ انوالو ہے تو ہمارے اس وقت کے وزیر داخلہ نے یہ فرمایا تھا کہ جی بلکل ہم نے ان کے دفاتر یہاں پہ سیل کر دی ہے حضر مسعود صاحب کو ہم نے ڈیٹین کر دی ہے بھائی آپ بتانے کیا جا رہے ہیں اس سے پہلے شاہد آپ نے کئی دس سال پہلے کہا تھا کہ اس تنظیم کو ہم نے بین کر دیا ہے اور وہ بین تنظیم پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہی اس ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا تھا تو میرے خواہل میں جو کمیٹمنٹس آپ کرتے ہیں ان کو تو پورا کریں تو ایفی ٹی ایف بلکل ہم پہ بڑا سر پہ کھڑا ہے جون کا مہینہ اسی میں میرا خال میں اس کے اجلاس ہونا ہے ہم لیک لیس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اگر آج ہم ان کی جماعتوں کو ریسٹر کر دیتے ہیں یا ان کو علاو کرتے ہیں تو پھر ہم کیا میسیج دے رہے ہیں ان فورسز کو یہ تو ہم ابھی بھی جب گئے تھے پچھلی والی میٹنگ میں بھی جا کے آپ کو یاد ہو اس وقت بھی خواجہ عاصف صاحب نے بڑے خوشی سے ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ چلو بھی معاملہ ہمارا حل ہو گیا اس وقت بھی تو جا کے ہم نے اسی قسم کی کچھ ان کو باتیں کہی ہوں گی نا کہ جی جی یہ یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ ہماری یہ بات نہیں مانے کہ انہوں نے پھر بھی ہمیں گریریز پر ڈالا تو آپ کو امید ہے گلمین اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جماعت دعویٰ کے بہت سارے دفاتر حکومت نے بھی تحویل میں لے لیے اس کے بعد اب حافظ صاحب ہم نے خبر بھی نہیں آتی کسی جگہ پہ کوئی جلسے ان کے نہیں ہو رہے ان کے جنس سینٹرز تھے اس وقت حکومتی تحویل میں اپریٹ لی کچھ حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید ان کے لوگ بھی موجود ہے لیکن میرا خواہل میں کچھ حد تک ایسا کیا گیا ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس بار جب ہم اپنا کیس ماں پر پریٹ کرنے جائے تو ہماری بات کو مانے جائے اور پھر میرے خواہل میں انٹرنیشنل کمیلٹی پر سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی فورسز کو آپ ایسا نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر آپ بلکل آپ کہیں کہ جب بلکل فارغ کر دیں آپ یہ نہیں ہو سکتا یہ ریالیزیشن وہاں پہ بھی ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھوڑا سپیس دینی چاہیے اگر ہم ڈیمانڈ کریں ڈیمانڈ بہت بڑی ہے اس کے لئے وقت پہ اکارڈنگلی اتنا ہی ہونا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ جب پہلا اجلاس تھا جس کے بعد ہمیں انہوں نے گریے سے بلیک میں ڈالا بڑ اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ ہم نے جماعت و دعویٰ کے تفاتروں حکومتی تحویل میں بھی لیا ہم نے مومنٹ کو بھی سٹک کیا اب جب ہم جائیں گے اور ایسے میں کہ جب الیکشن کمیشن نے بھی ایسا فیصلہ کر دیا ہے جس میں آج سہا گیا ہے کہ بھئی آپ کی تنظیم کو ریجسٹر نہیں کیا جا سکتا آپ پولیٹکس میں آنے کے اہل نہیں ہیں آپ کا تعلق کہیں کالندرنظیم سے ہے وہ تنظیم کو جو پاکستان کے اندر کسی قسم کو کوئی پریکٹس نہیں کر سکتی تو سوری آپ ریجسٹر نہیں کیا سکتا تو ہوپفولی میرا خیال میں لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کسے وابستہ لوگ کیونکہ گلمین نے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا شاید صاحب ان کی بہت نیوسنس ویلیو ہے یہ کوئی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ یہ کہیں جا 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 گیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کو انفرنس کریں گے اور ماضی میں کئی کالندرنظیموں کے لوگ مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ کے پارلیمان میں پہنچے ہیں جھنگ کے شخصیات تھی کوئی فیصلہ بات کی تھی کوئی کسی اور علاقے کی تھی انٹرنیشنل کمیلیٹو کو مطمئن کرنا ہے اور اپنا کیس بیسٹ میں وہاں بے جا کے پلیٹ کرنا ہے اس سے ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کی جو بات شروع ہوئی تینا شرائی صاحب جب ملی مسلم لیگ کا اقدم سے ہمارے یہ نام ہمیں سننے کو ملا اسی وقت بائی الیکشنز دو چار ہوئے تھے سب سے پہلا تو میرا خال میں جو لاہور والا تھا اگر آپ کو یاد ہے جو بیگم کلسوم نواز والی سیٹ پہ اس پہ حیران کن بات یہ تھی کہ ملی مسلم لیگ کی بین ہونے کی باتیں ہوں گی یا نہیں بین ہونا چاہیے اس وقت سے یہ چل رہا ہے لیکن جو تھرڈ نمبر پہ یا فورت پہ آگئی تھی وہ ملی مسلم لیگ نہیں تھی وہ ایک اور جماعت تھی جو ابھی تک بین نہیں ہوئی اس کا کیا ہوگا جو تحریک لبیک والے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں ابھی تک کیوں نہیں آئے لیکن what about them میرا خال میں گلمی نے وہ تو انہوں نے اپنی کل مینیفیسٹو بھی جاری کر دیا بلکل ایسا ہے لیکن میرا خال میں ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ لوگ پرانے ہیں بٹ ان کا کوئی میرا خال میں ملیٹنسی کے حوالے سے کوئی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایک ریکارڈ آیا ہے ٹھیک ہے اوکے ایک ایسی جماعت ہے کہ نئی بنی ہے بنیادی طور پر اس کے اندر ڈیفرنٹ لوگ ہیں آپ کے خیال میں نہیں ہونا چاہیے انہیں بین یا کیا کرنا چاہیے میرا خیال میں اگین جزوی صاحب کی سپیچز ہم اپنے ٹیلیویشن چینلز پر دکھائی نہیں سکتے جس قسم کی گفتگو تو پاکستان میں کم از کم ایسے لوگوں کے لئے کوئی سپیس نہیں ہے تو اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے میرا خیال میں اگین یہ پھر الیکشن کمیشن کا امتحان ہوگا کہ ان چیزوں کو ضرور دیکھا جائے کہ وہ فورسز جو پاکستان کے اندر وائلنس کو پرموٹ کرنا چاہتی ہیں یا وائلنس کی بنیاد پر اور صرف اور صرف اس کی پیچھے وجہ یہ تھی دوسری ایک جماعت ہے جو بلکل کھلے عام اور اگین خدا کا شکر ہے کہ ان کی تقریریں ہم ٹیلیویشن پر نہیں چلا سکتے ورنہ ایمین تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب برخال میں اس کے بعد اگر ٹی وی پر چلائیں جیلوں میں بند ہو جائیں گے آمی چیف چیف جیسٹس آپ ٹائپ لوگوں کو وہ نہیں چھوڑتے دورے میار کا تاثر نہیں جائے گا ہمارے میرا خیال ہے میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی میرٹ پر دیکھا جائے اور جس بنیاد پر آپ نے ملی مسلم لیگ کو بین کیا ہے اگر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہیں نے کہیں وہ ملٹنسی میں انوالو رہے ہیں وہ کشمیر ہو یا اغوانستان ہو یہ کوئی اور جگہ ہو یہ والے تو ادھر ہی کرتے ہیں تو میرا خیال میں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اگر میں پہلے بھی کہا کہ پاکستان جو پچھلے تین دہائیوں سے دہستگردی کا شکار رہا ہے اور ایسی فورسز کو اوپر بڑے ایک طرح سے سوال اٹھتے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ موقع آگیا ہے کہ ایسی فورسز کو آپ تھوڑا سر ڈسکرج کریں ان کے لئے کوئی سپیس نہ چھوڑیں لیکن گلمینے جہاں قومی اداروں کا کردار ہے وہاں پر لوگوں کو بھی تو جاننا چاہیے لوگوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کن لوگوں کو آپ پارلیمان میں بھیجیں کہ آپ ان لوگوں کو بیجیں جو ڈائلا ویلیو کرتے ہیں یا ان لوگوں کو بھیجیں جو والنس پر بلیو کرتے ہیں seats کہ جب ہم ووٹ دینے جائیں ہم تھوڑا سا جذبات ہی نہیں ہو کے تھوڑا سا عقل کو استعمال کر کے کم اچھم کا�еч کے اکثر ہم سنتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ووٹ کرنے کے لئے اور پھر جب باپس آتے کہتے ہیں ووٹ پھر ہم نے آخر میں اسی کو دیا جو ہمارے گھر والے جو ہیں نا پچھلے پانچ الیکشن سے ہم تو فلانے کو ہی ووٹ کرتے ہیں ہوتا یہ یا تو میں نے خیال نا تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہے کہ کچھ لوگوں کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے رادر یہ کہ ہم الیکشن کمیشن کو وزارت داخلہ کیا کر رہی ہے پاکستان کی فوج کیا کر رہی ہے صرف پر انہوں نے تحریک اللہ بیک والوں نے شرائز صاحب اپنی اتنی اچھی لسٹ جاری کی ہے تقریبا ہر حلقے میں ان کا کینیڈیٹ موجود ہے جہاں ان کا کینیڈیٹ نہیں ہے انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹس کر لی ہیں مطلب وہ تو اس وقت فلی پرپیر چلے ملی مسلم لیگ کا تو ہو گیا اب جو ہونا تھا بگر اس جماعت کی اوپر فوکس کریں تو دیئر آل سیٹ یسٹیڈے انہوں نے اپنا منیفیسٹو جاری کیا باقاعدہ طور پر آپ نے دیکھا ہے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جو این این اے وان ٹونٹی کی جو سیئی اس میں پیپلز پارٹی کہیں پیپلز پارٹی کہیں چوتھے پانچ میں نمبر میں پڑی تھی آخر پارٹی آخری پر ان کے چودہ سوک ان کی تو زمانہ ضبط ہوئی ہے اور یہ تھرڈ لاجس پارٹی تھی وہاں پر تو ظاہری سی بات ہے پشاور کے الیکشن میں نو ہزار انہوں نے بول دیئے تھے لودرا کا جو ایک شاک ہوا تھا الیکشن جدر کیا ہے ہر جگہ یہ تیسرے یا چوتھے پہ تھے اور جو حیران کن بات یہ تھی کہ ملی مسلم لیگ جو پھر بھی ایک پرانی اسٹیبلش جماعت ہے کیونکہ مطلب ان کے ایک پولیٹیکل ویوز تو ہیں یہ بات تو ہمیں مانی پڑی گی ان سے زیادہ ووٹ لیتے آئے ہیں یہ لوگ ہم کیا کریں بلکل میرے خواہل میں اس میں جہاں پہ اداروں کا کردار ہے وہاں پہ عوام کا بھی ہے اگین میرے خواہل میں وہاں پہ الیکشن کمیشن کو بھی شیرہ سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے اور بلکی وزارہ داخلہ اس وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ تنظیم بھی کہیں نہ کہیں اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے یہ بھی اسی طرح کی کوئی جماعت ہے تو میرے خواہل میں ہمیں کیا کرنا چاہیے سر آپ ایک پورے آفسس کو منیج پڑھتے ریپورٹرز کو منیج کرتے اس خبر کو آپ کیونکہ ایک تو ہم جو وہ کہہ رہے ہیں تو ہم چلا نہیں سکتے ٹی وی پہ لیکن ان کے بارے میں اگر وہ ایک الیکشن مہم چلا ہیں تو ہمیں ریپورٹ تو کرنا پڑے گا اب کیا ہوگا الیکشن کیمپین میں جو میرا خواہل میں جو کنسرنز ہیں بڑے جینون ہیں گولیمین ہیں اور اس کو لے کہ کسی عام آدمی نے کسی پارٹی نے جانا ہے الیکشن فورم میں میڈیا نہیں جا سکتا میں اور آپ نہیں جا سکتی میڈیا نہیں جا سکتا کوئی اور جایا گیا اور اس چیزوں کو لیکن شاید صاحب کوریج کے بارے میں میں آپ سے ضرور بریک کے بعد پوچھوں گی کہ how should we cover this بتاتی چلوں کہ نسط صاحب جو ہیں آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ان کے دانت میں کچھ تکلیف ہے جس وجہ سے وہ آج ہمیں جوئن نہیں کر سکتے اور افتخار شرائزی صاحب جو ہمارے بیرو چیف اور نیوز وائز کے ہوسٹ ہیں وہ آج مائے ساتھ موجود ہیں thank you شاید صاحب once again بریک سے پہلے شرائز صاحب ہم بات کر رہے تھے یہ جو مختلف جماعتیں ہیں جو اس طرح ایلیکشن میں حصہ لیں گی تحریک لبیک کے حوالے سے جب آپ اپنے رپورٹرز کو بھیجتے ہیں ان کی coverage کرنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں how do they cover it up جو بات ان کے لیڈر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہم نہیں دکھا سکتے تو پھر کیا خبر بناتے ہیں میرے خیال میں تحریک لبیک اور اس طرح کی دیگر جماعتیں جن کے حوالے سے پیمرا کی بڑی clear instructions ہیں میرے خیال میں ہمارا صرف کام یہ ہوتا ہے گلمینے بینگے بیرو چیف میں اپنے ٹیم کو ضرور پھیجواتا ہوں وہاں پہ تاکہ کوئی miss app نہ ہو جائے کچھ ادر وائز کچھ نہ ہو جائے ادر وائز ہم ان چیزوں کو رپورٹ نہیں کرتے ہمیں پتا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ پیمرا کی instructions ہیں اگر ہم اس کو violate کریں گے تو ہم ایک notice آجا ہے وائلیشن کا بھی یہ پتا جس حوالے سے پیمرا کی clear instructions ہیں کہ فلان فلان چماتے ہیں فلان تنظیمیں ہن کاب coverage نہیں دے سکتے تو ہم نہیں دیتے ظاہری سے بات تو میرے خواہل میں اس کے ہمیں کوئی زیادہ مشکلیا دی جب 22 دن کے دھرنے میں ہم روز بیٹھتے تھے یہاں اور نہیں cover کرتے تھے شروع میں کم از کم پانچ دن تو جو کالوں کی لائن پیسر ضرور ہوتا ہے نہیں لائن کتنی کالیں آتی تھی ہمیں خواتین کی لڑکیوں کی جو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہم چار گھنٹے سے ہائی وے پہ فسیمی ہیں آپ لوگ اس باہر میں بات کونی کریں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں نہیں وہ تو ہے بلکل لیکن کیا کریں میڈیا کے تو مجبوری ہے ہم ہمیں کو regulate کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو ہم تو اتنے آزاد تو نہیں ہیں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکندر کو شاید نیوز ویلیو ہے ہمیں کرنا چاہیے صرف عوام کی طرف سے نہیں ہوتا وہ لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ دھرنا کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بڑے پریشرز آ رہے ہوتے ہیں میڈیا تو بیچار ہے ہمیں بڑا تکڑا کہتے ہیں تاکتور کہتے ہیں ہم تو سب سے زیادہ بیچارے ہیں ہم ہر دو طرف سے پیس رہے ہوتے ہیں ادھر کا بھی ہوتا ہے ہم نے تو بڑا مشکل سے انڈل کرنا پڑتے ہیں چلے اب آپ کو آپشن دیتی ہوں موش رائے صاحب سپریم کورٹ میں کون سا والا کیس آپ کو زیادہ دلچسپ لگ رہا ہے دونوں ہی بہت انٹریسٹنگ ہیں پرگز مشہرہ صاحب کل دو بجے تک تو نہیں آئیں گے اگر انہی سے شروع کرنے پہلے یا شیخ رشید سے شروع کریں بلکل پرگز مشہرہ صاحب کے بھی یہ ہے انفیکٹ آج بھی اگر آپ نے پروسیڈنگز دیکھی ہوں تو چیف جسٹس نے کہا ہے کہ وہ تو کہتے ہیں میں کمانڈو ہوں یہ کیسے کمانڈو ہیں اور وہ کمانڈو کے جو 99 کا جب کوو کر رہے تھے اور پورے ملک کو سنبھالنے جا رہے تھے اس وقت انہیں کسی قسم کو کوئی ڈر نہیں تھا اب کس بہا سے ڈر رہے ہیں عدالت انہیں کہہ رہی ہے کہ وہ ائرپورٹ سے عدالت تک آ سکتے ہیں آئیں یہاں پہ اپنے خلاف جو کیسے سے ان کو بھگتے ہیں اور الیکشن بھی لڑیں الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں مشہرہ صاحب جب اب تو آج ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ پاکنسن بھی اپیرنٹلی انہیں ہیں وہ تو بڑی سنجیدہ بیماری ہے تو آپ مطلب ایک چلنا کیا کریں گے گلمینے دس سال تک آپ اختیار کل کے مالک رہے ہیں دس سال اب خدافظ بھی ہو گیا دس سال تک یہ ملک آپ کے حوالے رہا ہے ملک کی سپریم کورٹ ملک کے دیگر ادارے سب نے آپ کے اس اقتدار کو ویلیڈیٹ کیا آپ کو کلی اختیارات دیئے جو کرنا ہوتا ہے دس سال کر سا بڑا رسا ہوتا ہے آپ کر سکتے تھے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ابھی تک وہ اس فریم آمائٹ سے باہر ہی نکلے ابھی میں سمجھتے ہیں شاید کہ میں اس ملک میں آؤں گا تو پھر میں کچھ میرکل کر کے دوں گا جو میں پہلے نہیں کر سکتا میرا نہیں خیال پہلے سے دیکھے کہ اصر خان صاحب ان سے زیادہ کو پاپلر دے اس ملک کے اندر ان کا بھی ملٹری کا بیک گراؤنڈ تھا میں نہیں سمجھتا کہ جو ریٹائر جرنیل ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں اور اتنے پاپلر ہو جائیں کہ ملک کے اندر کو بہت بڑا وہ ایک طرح سے کوئی ایک کلیکشن کو جیت کے بہت بڑا میرکل کر دیں مجھ نہیں لگتا ان کو چاہیے آرام سے بیٹھے پہلے بھی ان کو منع کیا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر واپس نہ ہیں اور نے کہا تھا کہ میرے کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ فیس بک کے فین ہیں جو بیتاب ہیں مجھے کراچی جانا چاہیے کراچی آئے تھے تو میرا کار میں دھائی تین ہزار لوگ تھے وہاں پہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے خلاف قداری کا مقدمہ بنا پھر بڑی مشکل سن کو یہاں سے اٹھا کہ ایف ایس ای میں ڈالا پڑا چھیک بہین ہے وہاں پہ رہے پھر کوئی سنے کے سوڑی سوڑے سوڑے کالر ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم سلام جی فرمائیے سر میں مقام گرما سے بور رہا ہوں جی جی بات شرائی صاحب سے بات کرنا جی شرائی صاحب یہی ہے نا بات کیجئے سلام علیکم شرائی صاحب جی وآلیکم السلام سارے بہینے یہ سوال کرنا ہے یہ نواشری کوئل تو اکامہ چپانے پہ ناہل قرار دیا گیا دیکن شہرشی صاحب کو ہزار کنال زمین چپانے پہ کیوں نہیں ناہل قرار دیا گیا یہ کیاں کون سا قانون اور آئین ہے کہ ایک آدمی کو تو اکامہ چپانے پہ ناہل قرار دی دیا بیٹے کی طرح نہ لینے پہ مگر شہرشی صاحب نے خود مانا کہ میں نے ہاں یہ چپایا ہے اگر ناہل قرار دے دو تو کوئی بات نہیں ٹھیک آپ کی بات سمجھ آگے بہت شکریہ جس طرح کا ریلیف شہرشید کو ملا اسی طرح کا خانج آصف صاحب کو بھی ملا ہے انہوں نے بھی جو اپنی بیرون ملک آمدن تھی اس کو اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کیا تھا میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے گوشواروں میں نہ تو اس اکامے کا ذکر کیا ہے پھر شہرشید صاحب ملک کے پرائم نیسٹر نہیں رہے اور نہ پرائم نیسٹر تھے جب ان کے پاس اکامہ تھا پاکستان کا سب سے بڑا عوضہ ملک اچیف اگریکٹیو اور بیرون ملک کسی کمپنی کے اندر وہ چیئرمنشپ کے اوپر کام کر رہا ہے تو میرا خال میں دونوں میں یہ فرق بھی اس کو بھی جرد جاننے کی کوشش کریں تو ججز نے اس بنیاد پر کہا ایک تو آپ نے اس بات کو چھپایا